اگر تو برا نہ مانے تو میں دل کی بات کہتا ہوں اور زکی دل کی بات سننے کے لیے دل والا کوئی ہونا چاہیے تو ہی دل کی بات سنی جائے گی آپ کو بھی بتا مجھے بھی بتا ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنے ناظرین تک کی بات پہنچائیں کہ یہ خوبصورت سا ٹائم ہے جسے میں فیملی ٹائم کہتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ جب فیملی بیٹھ کے اس پرگام کو دیکھے گی سنے گی تو سچ مچ میں دل سے آپ کے دل سے نکلی ہوئی بات ان کے دل تک پہنچے گی میں تو اس کو اس طرح لیتا ہوں میں چاہوں گا کہ آپ دماغ سے بولیں اور میں دل سے بولتا ہوں مجھا مشکل میں ڈال رہے ہوں وہ اس لیے کہ آپ ناب طول کے بولیں آپ حد میں رہ کے بولیں میں دل سے بولتا ہوں منظور ہے تاکہ یہ کومبینیشن بنی رہے ہیں کیونکہ دل کی جو بات ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے کوئی سمجھت نہیں ہے ہم بتانے یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب آج سے ابھی انہی وقتوں سے ہم آپ کے لیے ایک نئے پرگرام کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ ہے گردو برانہ مانے اب آپ کہیں گے کہ اس موضوع کا بہت شکریہ اس موضوع کو چننے کی یا کیا ضرورت پیش آئی بات یہ ہے کہ اس پرگرام کے توسط سے ٹھیک ہے ہماری گپ شپ رہے گی ہم آپ سے بہت ہلکے پھل کے سوالات بھی کریں گے لیکن کوشش رہے گی کہ سنجیدہ موضوعات پر بات کی جائے ایسے موضوعات جو بڑے ہلکے پھل کے انداز میں بینہ کچھ بتائے میرے معاشرے میں سرائیت کر گئے ہیں اور میرے معاشرے کی شکل ان رسم و رواج کی وجہ سے ان روایات کی وجہ سے تھوڑی سی شکل بدلتی چلی جا رہی ہے بگڑ گئی ہے بگڑ گئی ہے مانسٹر بن گیا ہے بلا بن گئی ایک ایسی جس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو گیا ٹھیک ہے لیکن میری اور کے ٹو چینل روبینہ کی ہم سب کی یہ کوشش ہوگی کہ اس بلا کو اگر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے اثر کو تھوڑا سا زائل کر دیں خوبصورت بات گئی ہے کہ ہم اگر روک نہیں سکتے کوشش تو اپنی کر سکتے ہیں اس کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں لوگوں میں پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھئے یہ چیز غلط ہے اور اس سے نہ صرف معاشرے کی شکل بگڑ رہی ہے بلکہ ہم خود بھی اس کے زیر اثر ہیں اور ہماری زندگیوں پر بھی اس کی نیگیٹیوٹی ظاہر ہو رہی ہے بلکل اور ناظرین آج کا سوال سب سے پہلے اسی سوال میں آپ کو ہمارا ٹاپک بھی مل جائے گا بلکل اور آپ کو جواب بھی مل جائے گا کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں تو چلے آج کا سوال دیکھتے ہیں کی کیا ہے زکی سوال بڑا چپتا ہوا سوال ہے وہ کیا کہتے ہیں بعض موضوعات بہت سنسیٹیو ہوتے ہیں لیکن ان پر بات کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں میں آج ہم جب ہم میں عثمان اور زکی بیٹھے ہم بات کر رہے تھے تو آپ کی مانی ہے کہ ایک لمحے کے لیے مجھے بھی جب یہ پتا چلا اور حقیقت معلوم ہوئی تو ایک لمحے کے لیے میں بھی پریشان ہوئی اور بہت آن سی چیز ہے لیکن بہت ناسور ہے ایک طرح کا ہمارے معاشرے میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں آپ کو سکرین پہ وقتاں فوقتاں ٹیلی فون نمبر نظر آتا رہے گا میں بھی آپ کو بتاؤں گی آپ کی سہولت کے لیے آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہیں بھی آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس گیجٹس موجود ہیں آپ سرچ کیجئے اور ہمیں بتا کہ آپ کی نولیج بڑھتی جلی جائے تو آپ سرچ بھی کیجئے اور اگر آپ کے معلومات میں ہے تو بتائیے کہ وطن عزیز پاکستان میں جسے ہم نے کہا لانت ہے جہیز کی وجہ سے کتنی بچیاں ہیں کتنی پرسنٹیج ہے ان کی کہ جو موت کو گلے لگا لیتی ہیں بلکل تو اس سوال کا آپ ہمیں جواب دیجئے گا پانچ سو یئرلی یا سالانہ ہزار نہیں پندرہ سو یا اس سے زیادہ یہ باپ کا کام ہے کہ آپ ڈھونڈیے اور بتائیے کہ سالانہ پاکستان میں کتنی بچیاں ہیں جو جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے تانے سننے کی وجہ سے کبھی شہر کا تانہ کبھی نند کا تانہ کبھی ساس سوسر کا تانہ اور اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو اتنا زندگی کو مشکل کر دیا جاتا ہے کہ وہ پھر موت کو گلے لگا جی بالکل اور جیسے روبینا میں نے آپ کو کہا لوگ کو کلیر ہو گیا کہ ٹاپک تو یہی ہے ہم جہیز پہ بات کریں جی بالکل جس کو ٹاپک کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا جہیز تو ہے ہی نہیں ہمارے دین میں نہیں ہے نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے اور اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑا لوگ اس کو لانت کہتے ہیں لیکن اپنی بیٹی کو کوئی لانت دے کے تو نہیں بیٹھتے سوال پیدا نہیں ہو ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے میں اس کو گناہ سمجھوں گا بلکل ہے بلکل ہے ٹھیک ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ جہیز اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں ہم ہم اور زیادہ سے زیادہ دے رہے ہیں اپنی استطاعت سے بھی زیادہ دے رہے ہیں دو مطلب اس کے ہو سکتے ہیں ہم یا تو آپ پہ لڑکے والوں کی طرف سے پریشر ہے جی بلکل یا آپ کی بیٹی میں کوئی کمی ہے دیکھیں میں دل کی بات کروں گا میں ساف بات کروں گا تو اگر آپ کی بیٹی کی میں کوئی کمی نہیں ہے اور آپ نے اسے پھولوں کی طرح پالا ہے اس کو تعلیم دی ہے ہنر سکھایا ہے گھر گھرستی سکھائی ہے اور آپ اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں تو اس کے ساتھ پھر گاڑی کی چابیاں مت دیں بلکل اس سے کچھ نہیں بدلے گا تو یہ لالج جو ہوتی ہے لڑکے والوں کی طرف سے وہ چیز جو ہے نا وہ اتنی خطرناک بن جاتی ہے کہ انسٹیڈ آف پوزیٹیف چینج لانے کے بجائے وہ آپ کی اور ہماری بیٹیوں کی زندگی تباہ کر دیتی ہے ایسے ہی ہے اچھا دوسری طرف اب بھی ریسٹلی میرے دو چار سٹیوٹ چھوڑ کے ان سے کچھ جان پہچان ہے ہماری تو ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور دو تین بیٹے لیکن بہت عرصے سے ان کی بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں آرہا تھا کیوں کہ ان کی والدہ چاہتی تھی کہ کسی ایسے گھر سے رشتہ آئے کہ جب اس گھر کا گیٹ کھولے تو چار پانچ گاڑیاں کھڑی ہوں بڑا گھر ہو اچھا ہے لکے لیے بہت اچھا رشتہ بڑا گھر میں actress بڑا گھر میں بھαιت زکีش عنہ کی مطلب بڑا گھر dost بڑا گھر میںبимся کوڑا بڑا اس بچی کی والدہ نے لڑکے والوں سے کہا کہ میں نے تو ماشاءاللہ جوڑ کے رکھا ہے میں ستر تولے سونا دوں گی لیکن آپ پچاس تولے دیں گے تو اب یہ بتائیے کہ اس لڑکے کے لیے جس کے لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ نکاح میں آسانیاں پیدا کرو مجھے لگتے ہیں کچھ جی اسلام علیکم ہلو کالڈ راپ ہوگی میرا خیال ہے کسی کوئی بات نہیں دل جلے کی کال تھی جو اور ہونے بھی چاہیے کھل کے بات کریں جی لڑکی کے اببہ ہوں یا لڑکے کے اببہ ہوں لڑکی کی امہ ہوں یا لڑکے کے امی ہوں کھل کے بات کریں اور یہاں تک کہ ہمارے نوجوان بھی جو ہیں جن کے ابھی شادی نہیں ہوئی اور جو سوچ رہے ہیں شادی کرنے کے لیے وہ بھی بات کریں بلکل بات کریں جو اب اس دور کی جنریشن ہے ہماری نسل جو ہے میرے اردگرد دو چار مثالیں ایسی ہیں کہ لڑکا بھی کھڑا ہوا اس نے سٹینڈ لیا اور لڑکی نے بھی سٹینڈ لیا کہ نو مور جہیز میں پڑھی لکھی ہوں اور مجھے میرے ماں باپ نے ہنر سکھایا گھر گھرستی سکھائی ہے ہم مل کے یعنی میں اور میرا حزبن مل کے اس گھر کو بنائیں گے تو میں ایک تو یہ ہے کہ اگر لڑکے کے گھر والے ماں باپ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہیں کہ جہیز ہونا چاہیے تو میں سمجھتی ہوں کہ تعلیمی آفتہ نوجوان ہے لڑکے کو سٹینڈ لینا چاہیے کہ نہیں ہمیں جہیز نہیں لینا چاہیے ہمیں کوئی تو کھڑا ہونا زکی کہ جو یہ کہے کہ ہاں کیسے کھڑا ہوگا کیوں دیکھیں میں ساب بات کروں گا دل کی بات کروں گا انسان ہیں بہت سلفش لالچی حل من مزید کی صدا اس کی اندر بلند ہوتی رہی ہر انسان سلفش ہے میں آپ سلفش ہے اس فقت بھی ہم سلفش ہیں اس فقت پروفیشنل ہی ہم سلفش ہیں آپ چاہتی ہیں کہ میری بات زیادہ پسند کی جائے میں زیادہ بولوں میں چاہتا ہوں میری بات زیادہ پسند کی جائے میں زیادہ بولوں بنیادی طور پر انسان سلفش ہے ایسی ہے اور اسی سلفشنس کی وجہ سے لالک جنم لیتی ہے اور وہ لالچ جو ہوتی ہے وہ ہوتے 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 ایک اتنا بڑا پہاڑ بن جاتا ہے زندگی میں کہ وہ آپ کے سارے محبتوں کے راستے روک دیتی ہے میں آپ کو سمپل سکتا ہوں last time جو ہم بات کر رہے تھے شادی گھر سے نکل گئی ہے اب جب شادی گھر سے نکل کے باہر چلی گئی ہے تو گھر کا باورچی خانہ وہ جاڑ پڑا ہوا ہے سارے مہمانوں کے لیے بار بار چاہے تیار ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے خالہ جان آتی تھی اور وہ چومتی تھی دولے کو یا دولن کو وہ چیز ختم ہو گئی ہے پھپی کو زبردستی روکا جاتا تھا کہ آج رات یہاں رہ جائیں وہ ختم ہو گیا ہے ایک کانسپٹ ہوتا ہے اور میں نے سنا ہے یہ ہمارے بھی یہی ہے کہ بس باہر سے آئیں اور باہر سے جائیں گھر میں گند بھی نہ بنیں اب یہ دیکھیں آپ کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی ویڈیو جو ہے ڈانس کی وہ فیس بک پہ کیسے آگئی بھئی جب آپ باہر ہال میں جا کے شاگیاں کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ شکایت بھی نہ کیجئے نا مطلب گھر کا کوئی بندہ تو ایسا نہیں کر سکتا نہیں کرے گا وہ یہ ہے کہ پہلے جہیز جاتا تھا جو بیسے بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی بارات کے دن جہیز اس کے ساتھ جاتا تھا ٹھیک ہے اب تین دن پہلے جاتا ہے یا ہفتے پہلے جاتا ہے کیوں ہم نے لڑکے کا کمرہ سیٹ کرنا ہے ایسے ہی اور یقین جانئے میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ بارات سے میں دل کی بات کہہ رہا ہوں اس پہ کچھ بھی میں بول سکتا ہوں بارات سے ایک دن پہلے کل بارات ہے آج سامان چلا گیا ہفتے پہلے وہ اس میں جی ایل ایڈی کم ہے جی میں نے تو ٹی وی بھیجا تھا اس زمانے میں ایل ایڈی نہیں نہیں آئی نہیں صحیح بالکل صحیح ایل ایڈی بھیج دیجئے یہ سوری ٹی وی قبول نہیں ہے تو ایک سپلٹ بھی بھیج دیجئے ٹھیک ہے اب سپلٹ میرے گھر میں ایک ہی ہے تو میں نے کہا سپلٹ تو میں افورڈ نہیں کر سکتا آپ کی کمرے میں لگا ہوں ہے وہ ہی دے بھیج دیجئے یہ حالت ہو گئی ہے دیکھیں ابھی تھوڑی در پہلے زکی میں نے ایک بات کہی کہ جو یوت ہے ہماری اس کی برین واشنگ کرنی پڑے گی اس کو بتانا ہوگا کہ جو یہ راستہ ہے جو دین اسلام نے سکھایا ہے جہیز نہیں ہے یہی خوبصورت راستہ ہے پہلی بات تو یہ کہ لڑکی کو خود سٹینڈ لینا چاہیے اپنے والدین کو سمجھانا چاہیے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے جہیز کی دوسری طرف لڑکی بھی ماشاء اللہ پڑے لکھی اس کو سٹینڈ لینا چاہیے اگر لڑکے والوں کی طرف سے کوئی فہرست آ رہی ہے کوئی لسٹ آ رہی ہے تو لڑکی کو چاہیے وہ سٹینڈ لے کہ نہیں میرے ماں باپ نے مجھ پہ خرچ کیا ہے مجھے پڑھایا لکھایا ہے میری ماں نے بہت اچھی تربیت کی ہے مجھے گھر گھرستی سکھائی ہے تو جب اتنے اچھے خواس میرے اندر موجود ہیں اتنا سب کچھ موجود ہے تو میرے ماں باپ جہیز کیوں دیں وہ جہیز کی رقم تو مجھ پہ خرچ ہو چکی نا کال لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام جی والیکم اسلام کون ہے ہمارے ساتھ میں جمیل آوان ہوں جمیل آوان کہاں سے پنڈی سے جی 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 پنڈی سے فرمائی ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں بہت چک ریا اللہ آپ کو سیدھے زندگی دے جی میں لائیم ہوتی ہے سارے لوگ یہاں پر شادی ہو رہے ہیں اچھا مجھے مجھے اللہ حافظ میں جس گھر میں تالہ لگا ہوا ہے ہم نے یہی کہیں شادی ہے اوئے ہوئے ہوئے ابھی زکی صاحب یہی کہہ رہے تھے میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ گھر سے تالے لگے گھر سے تو وہ نور ہی نکل گیا ہے وہ جو ختم ہو گیا ہے دنیا کا سب سے مقدس رشتہ شادی میاں بیوی کا ہے آپ اس کو باہر لے جا کے کر رہے ہیں تو گھر سے تو وہ رحمت وہ نور میں اسلامی نہیں ہوں اتنا لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ وہ نور وہ رحمت وہ برکتیں چلی گئی برکت چلی گئی یہ تو شخص نہیں ہے ایسی اس لیے تو ہال والے زیادہ کھمارے ہیں ساری برکتیں اور رحمتیں وہاں برس رہی ہیں جو کہنا ہم پتہوار والے خواست کر کے پنگی کے لوگ کہتے ہیں جارہ گھر ہمارا اپنا ہونا چاہیے چاہے ہم رات کو روپی کھائیں نہ کھائیں اچھا اچھا جب اس کسوں کا وقت آئے جب بہن بھائی آئیں گھر میں نہیں آنا جی شادی آر میں آجاؤ وہ کیسے بنایا تھا بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کی جی جی ہم سنا کے گھر گئے ہیں بڑا سا گھر بنایا جی اس نے بڑی میند کیا جی برادی میں بھی آریزیت ہوتی تھی ہماری بات ہوتی تھی آپ تو گھر دیکھ رہے ہیں لوگ کھا بھی جاتے ہیں اچھا سناگر کامدار ہے اوان بھائی اوان بھائی یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بیٹی بیٹا بھی ہوتا ہے لیکن بیٹی اللہ کی رحمت ہے بلکل کوئی شک نہیں ہے اس پہ تو شک نہیں ہے اب آپ اللہ کی رحمت اور اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کو دے رہے ہیں بلکل بلکل اللہ کی جو رحمت آپ پہ برسی تھی اور جو آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے وہ آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے ایسے ہی ہے بہت بڑی بات ہے یہ ٹھیک ہے اچھا اگر چیزوں کی بات آ جائے کوئی اپنے ساتھ وہ قبر ملے جا نہیں سکتا ٹھیک ہے یہ تو سب کو پتا ہے دوسرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر انہی چیزوں سے اس لڑکے نے اپنے گھر کو سیٹ کرنا ہے تو پھر لڑکی کو چھوڑ دے نا پہلے چیزیں لے جائے گاڑی لے جائے اس کو انجوئے کرے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اگر ضرورت پڑ جائے کہیں پہ تو پھر لڑکی کو بلا لے کہ آپ بھی آ جائیں شادی کسے ہو رہی ہے شادی تو گاڑی سے ہو رہی ہے نا شاد و سامان سے ہو رہی ہے جو بلکل شاد و سامان سے ہو رہی ہے کے بچی کہتے ہیں آمیس کرتا ہے اس کی جارے آمان بھائی میں آپ رون سے دیکھاتا ہوں ابھی صحیح کہہ رہے ہیں ذرا غور سے دیکھیں اس ویڈیو کو بڑی مہربانے آپ کی کال کرنے کی ویڈیو کو دیکھیں آپ کو سارا سمجھ آجائے گا ناظرین دیکھتے ہیں یہ ویڈیو چلیں آپ دیدہ ہوگئی میں چھوٹی فلم تھی لیکن اس میں کیا کچھ سمویا ہوا تھا آپ کو بتانے کے لیے دیکھئے یہاں کی بات ہے نا آپ اتنے سے کو بھی دیکھئے گا تو وہی بات تھی کہ دریا کو کوزے میں بند کیا گیا اور اچھا ازاکی میں جو تھوڑی بہت میری سٹڈی ہے بہت سے لوگ جو جہیز کے حق میں بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نا ایمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ تزورہ کو جہیز دیا جہیز وہ ہے جو ماں باپ اپنے پیسوں سے خرید کر بیٹی کو دیتے ہیں لیکن مرد کے محر میں جو رقم ہوتی ہے وہ تیہ ہو جائے اگر آپ نے گھر دینا ہے زیور دینا ہے گھر کا سامان لینا ہے اگر وہ لڑکے کی طرف سے ہے تو پھر وہ محر ہے پھر وہ جہیز نہیں ہے تو اس کے بارے میں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نکاح بی بی فاطمہ تزورہ سے تیہ پانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا علی فاطمہ کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ محر ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ آقا میں تو رہتا ہی آپ کے ساتھ ہوں یہی کھاتا پیتا ہوں یہی پل بڑھ کے جوان ہوا بڑا ہوا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہاں جنگے بدر میں مجھے ایک تلوار ایک زرہ اور ایک ڈھال ملی تھی یہ تین چیزیں ہیں میرے پاس جو میری اپنی ذاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تلوار اور ڈھال رہنے دو کہ یہ آئندہ کامانے والی چیز ہے ہاں جو کہ محر کی رقم ہمیں نکالنی ہے تو آپ اپنی ذرہ بیچ دیں حضرت علی کرام اللہ وجو اپنی ذرہ لے کر بازار گئے بازار جا کر آواز لگائی ذرہ کے لیے تو حضرت عثمان غنی وہاں موجود تھے انہوں نے بہت چی کتابوں میں تین سو دینار ہے لیکن زیادہ جو باتتا ہے وہ چار سو دینار کا ذکر ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ انہوں نے وہ ذرہ چار سو دینار میں خرید لی اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے حضرت علی سے فرمایا علی یہ ذرہ اب میں کسی کو بھی دے سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا آپ کی چیز ہے آپ نے خریدی ہے آپ جسے چاہے دے سکتے ہیں اس بات کو میں یہی سے آگے بڑھاؤں گی ساتھ رہیے گا اس لیے کہ بہت خوبصورت بات ہے جہیز کے حوالے سے کہ محر کچھ اور چیز ہوتا ہے جہیز کچھ اور چیز ہے لیکن ہمیں چھوٹا سا بریک لینے جا رہے ہیں واپس آتے ہیں اپنی بات کو ہم یہی سے کانٹینیو کریں گے ساتھ رہیے گا جی جناب خوش آمدید جی آیا نو یو بل خبر دا خیر راکھ لے تو گردو پرانا مانے آج سے اس پرگرام کا آغاز ہم نے کیا تو میں دل کی بات کہہ دوں میں ایک دو ذرا تھوڑا سا ایک سوال بھی میں ریپیٹ اپنا کر دوں تاکہ وہ یاد دہانی ہو جائے نہیں آپ تو کرتے رہتے ہیں دل کی بات دل سے ہٹ کر تو آپ کو بات کرتے ہیں میں تو دل کا بندہ ہوں میں تو دل کی بات کروں گا اور اگر جیسے آپ نے کہا گردو برانا مانے تو آپ گردو برانا مانے اور میں دل کی بات کروں گا ٹھیک ہے تو جناب پہلے ہم نے جب پرگرام کا آغاز کیا تو ایک سوال ہم نے آپ کے خدمت پر رکھا تھا وہ سوال میں ریپیٹ کرنے جا رہی ہوں اور ٹیلی فون نمبر بھی وچہ تو میں نے کہا کہ سکرین پر آپ کو وقتاً فوقتاً نظر آئے گا ہم بھی آپ کو بتائیں گے 091 ایریا کوڈ ہو گیا آپ سیل سے کال کریں تو ظاہر ہے یہ 091 لگانا بہت ضروری ہوگا نمبر ہمارا ہے 5704434 اس نمبر پہ کال کر کے آپ ہمیں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کہ آج جس موضوع کا ہم نے انتقاب کیا وہ یا اب تک کی جو ہماری گفتگو رہی وہ اور سوال ہمارا یہ تھا کہ اس جہیز کی وجہ سے جسے ہم لانت کہتے ہیں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے گھرانے برباد ہو جاتے ہیں بہت سی بچیاں گھروں میں بیٹھی رہ جاتی ہیں تو سالانہ کتنی بچیاں موت کو گلے لگاتی ہیں اس جہیز کی وجہ سے پانچ سو ہزار پندرہ سو یا تو یہ آپ کا خیال ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے آپ بتائیے گا سرچ کیجئے ڈھونڈیے اور بتائیے ہمیں کہ شرح کتنی ہے سال میں کتنی بچیاں موت کو گلے لگاتی ہیں اس جہیز کی وجہ سے ٹھیک ہے جی تو میں دل کی بات کہہ دوں اب کہیے اچھے جی ناظرین لوگوں سے بھی ہم نے پوچھا اور اس سیگمنٹ کا نام بھی ہے صدای دل کیونکہ ان کے دل سے کیا بات نکلتی ہے جب وہ کسی بھی موضوع کی حوالے سے ان سے پوچھا جاتا ہے جہیز کی حوالے سے پوچھا تو چلیے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہیز ایک بہت بڑی لانت ہے جس کی وجہ سے بہت سی غریب بچیاں جو ہیں اس مسئلے کا شکار ہے کہ ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی ہیں غریب محباب ہوتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے اور جو لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت سی پرابلمز ہوتے ہیں میرے خیال میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی قانون بننا چاہیے تاں کہ اس لانت سے چھٹکارہ پایا جائے اور حکومت کو چاہیے کہ کوئی قانون بنائے ہمارے بعض پروسی ممالک میں جو ہے یہ چیزیں لاز موجود ہیں ایسے کہ جہیز کی لانت کو روکا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایسے لاز ہونے چاہیے تاں کہ غریب لوگ آسانی سے اس سارے فریضے کو انجاب دے سکیں جہیز کہ ایک ہمارے معاشرے میں جوئی نا فیمل جوئی نا زیادہ تر وہ پور فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور ہمارے جو فیمل جواتے ہیں تو وہ ان سے یہی آمن کرتے کہ جہیز وغیرے کی تو یہ ٹیک نہیں ہے اس کے وجہ ان لوگ کا رشتہ وغیرے نہیں ہوتا ہمارے اگر پپولیشن دیکھا جائے تو وومنز کی اس کمپیرڈ ٹو میل کی بہت زیادہ ہوگے ای تنک سو دو پائنٹ فائف رش ہوئے جائز کے بارے میں نے یہ خیال ہے کہ ہمارے سوسائٹی معاشرے میں یہ عام بہت پرانے دمانے سے رسم و رواج دستور ہے کہ لوگوں نے اس کو بالکل عام دستور کے ساتھ سے بنایا ہے جائز تو بالکل نام گناہ ہے ایک غاریب آدمی کدر سے جائز لے گا جب یہ جائز کا وہ ختم ہو گیا نا یہ معاملہ تو ہر ایک شادی کرے گا ہر ایک آدمی ہر ایک بہن یہ زنا سے بچ جائے گا جائز جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے زیادہ تر جو ہمارے بہنیں ہیں سسٹرز ہیں ان کی شادیہ نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے کیونکہ لوگ ان کو تعانی دیتا ہے کہ آپ کی شادی اس لئے نہیں ہو رہی کیونکہ ہم غریب ہیں ہمارے پاس نے وہ اپرچونٹیز نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا کر سکے جی یہ جائز جو ہے نا یہ بلکل ہمارے معاشرے کی ایک بری عادت ہے لانت ہے کیونکہ پٹانوں میں بھی ادھر ہے مگر اگر میری تجزیہ کے مطابق یہ پنجاب میں بہت زیادہ ہے جائز کی جو روایات ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے بہت سے لڑکیوں کے شادی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے ڈیمانڈ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ غریب پورا نہیں کر سکتا دیکھیں جائز جو ہے ایک بہت بڑی لانت ہے یہاں پہ آپ صرف پشاور میں ہی دیکھیں پشاور میں لاکھوں لڑکیا جائز کی وجہ سے ان کی شادیہ نہیں ہو پا رہی ان کی شادیہ نہیں ہو پا رہی ان کے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ سوسائٹ کے کیسز آئے ہوئے ابھی ریسنٹلی جو ہے تقریباً بہت زیادہ اضافہ ہوئے سوسائٹ کے کیسز میں اس کے علاوہ بہت سی جو لڑکیا جو ہے اب پھر بری لاستوں پہ نکل جاتی ہے جہاز تو دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں جو ہے ایک لیس پشاور میں اتنا نہیں ہے لیکن جس قسم کے حالات جا رہے ہیں تو اب یہاں پہ بھی ایک برائی بنتی جاری ہے جس کی وجہ سے بہت سی لڑکیا جو کہ شادی کی عمل تک پہنچ جاتی ہیں اور شادی ان کی اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ جہاز جو ہے لڑکے وارے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس سلسلے میں میرا جو اپنے خیال ہے وہ یہ کہ ایک تو موثر کانون سازی ہونی چاہیے جس طرح کہ انڈیا میں ہوئی بھی ہے جہاں پہ جہاز کی ڈیمانڈ شادی سے پہلے یا شادی کے بعد دونوں صورتوں میں جو ہے اس کے اوپر جو ہے ایک جرم بھی ہے اور شوہروں کے اوپر مقدمہ چلتا ہے خالی شوہر نہیں ساس اس سر پہ بھی انپیکٹ جو ہے چل سکتا ہے اگر وہ جہاز جمانڈ کریں لیکن اس سے بھی زیادہ جو ضرورت ہے وہ اس عمر کی ہے کہ بچوں کو ہم جو ہیں سکول گوئنگ ایج سے یہ ایڈوکیٹ ان کو کریں کہ یہ ایک برائی ہے جو کہ ایفیکٹ کرتی ہے سسائیٹی ایٹلاج کو کیونکہ اگر لڑکیاں شادی نہ ہو تو اس سے بہت کسیم کی جو ہیں مارشلتی برائی جنم لے سکتی ہے لیکن جب تک ہم بچوں کو ایڈوکیٹ نہ کریں کانون سازی سے زیادہ بچوں کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے سکول گوئنگ کالیج گوئنگ یونیورسٹی گوئنگ کیونکہ تاکہ لڑکے خود ہی اس چیزوں سے اے اس چیز کو ایک برائی سمجھے اور جب وہ برائی سمجھیں گے تو لازمی بات ہے ڈیمانڈ بھی نہیں کریں گے جایز جو ہیں یہ ناسور ہے اس کو ختم ہونا چاہیے پاکستان کی پیکے میں کیا پوری پاکستان میں ختم ہونا چاہیے اس کو چیز صدا ہے دل اور بالکل دل کی صدا تھی ہماری بھی سب کی اچھا سب کو سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز بری ہے لیکن پھر بھی ہو رہی ہے ہو رہی ہے یہ چیز جو ہے نا ریالائز تو لوگ کر لیتے ہیں بولنے میں کوئی بھی بول سکتا ہے اچھا اس پہ عمل کوئی نہیں کر رہا اور نہ کوئی کرے گا میں آپ کو ابھی سے بتا دوں ایکسپیکٹیشنز میری ہیں ہوپ ہمیشہ رکھنی چاہیے بلکل اچھے کی لیکن پھر بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جب تک گھر کے بڑے اور سپیشلی گھر کی بڑی امی ہیں دادی ہیں وہ شروع نہ کرے نا اس چیز کو جیسے ابھی صاحب نے کہا کہ قانون سازی سے کہیں بہتر ہے کہ بچوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے بچوں کو بتایا جائے یونیورسٹی گوئنگ بچے ہیں جب شادی کے عمر میں پہنچتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ اس کی وجہ سے کیا کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں اچھا سوری میں وہ ذرا حضرت عثمان غنی رقی اللہ تعالیٰ انہوں نے چار سو دینار دینار پہ خرید لی اچھا بلکل اس بات کو ہم اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ یہ آپ تک پہنچے تاکہ بات کنفرم ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہیز نہیں دیا تھا بہت سے لوگ غلط العام یا غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جی دیا تھا فاطمہ زہرہ کو دیا تھا میں نے پہلے کہا کہ جہیز وہ ہوتا ہے جو ماں باپ اپنے گھر سے اپنے پیسوں سے خرید کر دیتے ہیں لڑکے کے جو رقم آتی ہے جو مہر ہوتی ہے مہر سے جو چیز خریدی جاتی ہے وہ جہیز قطر نہیں کہلاتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہ زرہ خریدی چار سو دینار میں اور پھر حضرت علی کریم اللہ وجہ کو وہی زرہ جو تھی وہ تحفتاً واپس کر دی حضرت علی کریم اللہ وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے سارا ماجرہ بتایا اور وہ جو چار سو دینار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چار سو دینار میں سے کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ دو چکیاں اور کہیں پر ایک چکی کا ذکر ہے دو چکیاں خریدی ایک چٹائی ایک گھڑا اور ایک تکیا یہ وہ ٹوٹل سامان خریدا گیا جو حضرت علی نے مہر کی رقم دی تھی اس میں سے خریدا گیا اور ایک صحابی کے گھر میں نکاح کا یعنی شادی کا انتظام کیا گیا اور ساتھ میں کچھ رقم اندر خانہ میں بھیجوائی گئی کہ چکے مہمانداری ہوگی تو جو ہلکا پھلکا کھانا بننا ہے وہ کھانا بن جائے تو یہ بلکل کلیر ہے کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے قرآن پاک میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ جہیز دینا ہے ہم نے پہلے کہا زکی سر بھی کہہ رہا تھا کہ اگر ماں باپ خوشی سے بیٹی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ گفتن وہ توفہ ہے وہ جہیز نہیں ہے وہ ان کے خوشی ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو جہیز کی لانت ہے ہمارے دین میں نہیں ہے یہ ہندوانہ رسم ہے ان سے آئی ہے اور ان کے ہاں کیوں ہے ان کے ہاں اس لیے ہے کہ ان کے ہاں بہن بیٹی کو وراست میں حصہ نہیں ملتا نہیں دیا جاتا اس کے بعد جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کی طرف سے جو وراست ہوتی ہے اس میں بھی حصہ نہیں ملتا جبکہ ہمارے مسلم معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے بھی اگر وراست ہے تو بیٹی کا حصہ بنتا ہے اور اگر وہ شادی ہو کے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے اور شوہر کی وراست اگر بنتی ہے تو پھر شوہر کی وراست میں بھی اس کا حصہ بنتا ہے تو اس لیے جہیز کا کونسپٹ ہی نہیں ہے ایک کال لیتے ہیں کال لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم جی ملکم جی کون صاحب بات کر رہے ہیں کہاں سے میں اللہ اور جے محمد طاہر القادری صدیقی بول رہا ہوں جی جی محمد طاہر القادری صدیقی صاحب ملکم جی کیا کہنا چاہیں گے آپ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر شرف دو چیزے ہیں جی ایک کو کہتے ہیں نکاح جی بالکل اور دوسری کو کہتے ہیں ولیمہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے دعواز جو کچھ بھی ہے نا ساری فضولیات ہیں اس میں نہ تیل ہے نہ مہندی ہے اور نہ مائیو ہے اور نہ یہ جہید ہے یہ سارا ہم نے خود ہی بیچ میں شاہد کر کے نا اپنی زندگی کو مشکل ترین بنا دیا ہے بشکل درست کہا جس کی طرح سے جوان بیٹیاں جوان بہنیں گروں میں ان کے باست سفید ہو گئے ان کے باست بچارے ان کے باست کچھ ہوتا نہیں ہے کہ وہ آج کل تو مہنگائی سے اطنا گزارا بنا مشکل سے ہو رہا ہے توڑی چلس جہید وہ اپنی بیٹیوں کا کہوں سے لاکر رہیں گے کادری صاحب بہت اچھے تینک یو سو مچ بڑی مہربانی آپ کی اور انہیں بات بلکل کلیئر کر دیئے اور ولیمہ بھی ایسا نہیں ولیمہ ایسا ہے کہ جتنے لوگوں کو آپ جیسے لڑکی والے کا گھر ہو گیا یا آپ کے گھر ہو گیا کھانے میں بلالیا بات چیت ہو گی گپ شپ ہو گئی یہ ولیمہ نہیں ہے کہ آپ نے پورے گاؤں کو بلالیا اور لون لے لیا آپ نے بینک سے بھی لون لے لیا اور دوستوں سے بھی کرس بھی ادھار پکڑ لیا کیوں لوگ کیا کہیں گے ارے بھائی لوگ اگر آپ انہیں سونا بھی کھلا دینا تو وہ کہیں گے یار مزہ نہیں آیا زکی اس پر ایک بات مجھے یاد ہے کہتے مغلقہ دور کی کہیں بات ہے اٹھائکہ ہے اور بڑا نام ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا جتنے لوگ باراتی آئیں گے اچھا کھانا کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد جب وہ رخصت ہوں گے گیٹ میں سے تو ہر گزرنے والے کو ایک ایک اشرفی دی جائے گی اور وہ سونے کی ہوتی ہے صحیح ٹھیک ہے جناب ہو گیا چونکہ باشا تھا ملک کا اور ریایہ جب رخصت ہونے لگی تو سب کو ایک ایک اشرفی دیں گے ملتی رہی اور لوگ جاتے رہے باہر ریایہ میں لوگوں نے کہا پوری ملک پوری سلطنت کا مالک باشا اور بس صرف ایک اشرفی کہ صاحب لگائیں اس نے خزانہ خالی کر دیا اور وہ کہہ رہا ہے کہ صرف ایک اشرفی دو تو دیتا تین تو دیتا بریک لیتے ہیں ہم بھی اشرفیہ ڈھونڈیے اور ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی ناظرین ویلکم بیک ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش شام دید ہم ارزاکی اتنی اپنی باتوں میں کوئی ہوتے ہیں کہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ بریک ختم ہو چکے بات ہو رہی ہے جی جہیز اور جس کی وجہ سے اتنا زیادہ ایک میں کہوں گا کیونکہ آج کل ویڈنگ سیزن ہے تو آج کل لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے کتنے ماں باپ سفر ہو رہے ہیں بلکل اور دل انہیں کرتا ان کا تو دل کرتا ہے کہ وہ سب کچھ دے دیں جگر کا ٹکڑا ہے نا لیکن لیکن یہ حیثیت کی بات ہوتی ہے استطاعت کی بات ہوتی ہے تو میں سپیشری لڑکے والوں کو کہوں گا کہ وہ پلیز زبردستی نہ کریں زور نہ ڈالیں پریشن نہ ڈالیں چارسدہ ہمارا ایک گاؤں ہیں پشاور کے نزیق اور وہاں پہ ایک رواج یہ ہے لیم رکھتے ہیں پھر کال ڈراؤپنا ہو جائے آپ یہی سے شروع کیجئے اسلام علیکم اللہ اسلام علیکم والیکم اسلام کون ہے ہمارے ساتھ میں لیکن اکسا خان بات کر رہی ہیں کوئٹا سے کوئٹا سے آپ کا پوکرام میں نے دیکھا میں بہت اچھا لگا بہت شکریہ اچھا ایک 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 تھوڑی دیکھ کے لیم آپ کے پوکرام کو کامیاب کریں آمین اللہم آپ کو بہت امت آپ اس طرح بات کرتی رہے ہم سنتے رہے ہیں بہت اچھا پوکرام اچھا یہ بتائیے آپ کے ذہن میں کچھ ہے کہ سالانہ کتنی بچیاں جہیز کی وجہ سے خودکشی کر جاتی ہیں کچھ آئیڈیا ہے جی یہ تو نہیں پتا لیکن یہ پتا ضرور ہے کہ ہر دھر میں 3 سے 4 بچیاں موجود ہیں اسی لئے گھٹی ہوئی ہیں کہ ہمارے جیزے میں پورا ہو رہا ہوں ایسی یہ ایسی یہ بلے انہیں لون ہی دینا پڑے یہ جو ہی دینا پڑے یہ چیز بھی بہت تیدا آئی ہوئی ہے آپ کو پوکرام بہت اچھا جا رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خوش رہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اصل میں وہ انہوں نے کہا کہ ماں باپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ کرزہ بھی لیں گے بینک سے اس پر سود بھی ادا کریں گے زکی یہ ہمیں کیوں ڈسٹرپ کرتی ہے یہ اسی جو ڈسٹرپ کرتی ہے کہ اگر تو ہم یہ کہنا چھوڑ دینا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ناک کا بڑا مسئلہ تو پھر ناک کا مسئلہ نہیں رہے گا ہم ہم جیتے ہیں دوسروں کے لیے اپنا اصول اپنا قانون اپنا طرز عمل اپنی طرز زندگی اپنا نا اسلام کے مطابق یا کسی بھی ریلیجن کے مطابق چلنا اگر یہ ہو جائے پوسیبل اور ہم اپنا کلچر پہچان لیں ایک دفعہ پاکستان کا اپنا جو ایک کلچر ہے تو کبھی بھی یہ مسئلہ ناک کا مسئلہ نہ ہے اور نہ یہ کہ لوگ کیا کہیں گے اچھا میں ابھی دیکھیں میرے ذہن میں ایک تنا وسی موضوع ہے یہ جہے اس کے حوالے سے بعض اوقات بعض گھروں میں بچیاں بھی پیرنٹس کو پرووک کرتی ہیں نہیں بابا نہیں ماما لہنگا میرا ڈیر لاکھ والا ہی ہونا چاہیے اب ماں باپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو یہ بچیوں کو بھی ایڈوکیٹ کرنے والے معاملات ہیں اور ایک دفعہ پینا جاتا ہے تین چار گھنٹے زکی تین چار گھنٹے پینا جاتا ہے خدا کو مانے یار یہ جس لہنگے کہ آپ تین لاکھ پانچ لاکھ دے رہے ہیں اس پہ پانچ غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے ہم جی رب کہتے ہیں یہاں پہ زمینیں تو بہت ہیں تو وہ زمین دی جاتی ہے اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی اب اس میں اس کی ایک اور سائٹ دیکھیں آپ بہت سی لڑکیوں کی شادی کرواتے نہیں ہیں اچھا کیوں نہیں کرواتے ہیں کہ زمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اللہ وکبر اسی طرح اگر آپ سندھ کی طرف جائیں تو وہ جو کہتے ہیں قرآن سے شادی کرواتے ہیں درخت سے شادی کرو ٹھیک ہے بالکل ہے تاکہ جائداد ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے اب جن کی استطاعت ہے وہ تو نہیں دے رہے اور جن کی استطاعت نہیں ہے وہ کیا کریں وہ کرزے لے کے دے رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ آخر ہم لوگوں کی مطلب ہم لوگوں میں اتنی بے حصی کہاں سے آ گئی ہے یا تو یہ ہوتا نا کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب نہ ہوتی آہا ہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی کتاب بھیجی ہے مکمل ذاتہ حیات مکمل ذاتہ حیات آپ اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بلکل اس کے منافی ہے تورات زبور انجیل قرآن شریف کوئی بھی کتاب کا ترجمہ پڑھیں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اس وقت وہ غلط ہے ایک کال لیتے ہیں جی اسلام علیکم حلو اسلام علیکم اسلام کون ہے ہمارے ساتھ جی سے خالد کیا کہا پشین سے اچھا اچھا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں کشمیر سے پشین ہوئی 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 اچھا 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 کیا حالیں خالد صاحب اچھے ہیں شکر ہے آپ کے اسے میڈن سیتا الحمدللہ جی جی بلکل شکر باری تعالیٰ کا اچھا خالد آپ کو کچھ تھوڑا سا رفلی آئیڈیا ہے کہ جہیز کی وجہ سے سالانہ ہمارے ملک میں کتنی بچیاں خودکشی کر جاتی ہیں کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہے ہمارے ہاں تو یہ سسٹم اتنا نہیں ہے اچھا یہ پنجاب اور سن میں ہے ٹھیک ہے یہاں ہمارے جو بلستان کے پشتور بیٹ میں ہے جی جی جو جیز کا سسٹم ہے وہ لڑکوں پہ ڈالا جاتا ہے گوڈ یہی ساری بات ہے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جو کہ لڑکے میند کرتے ہو جا کے پیسے کھما کے اپنے شادی کے لئے کھما رہا بنا ہے ہم اور لڑکی کے لئے ساری چیزیں لے ہیں گوڈ تو خالد بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر یہ رسم جو ہے یہ یہاں پہ کیوں ہے مطلب یہاں پہ بھی تو پختون ہے نا ہم تو بہت سے رسم ہے ایسے کہ ہم نے خود ہی اجاگر کیے ہیں یہ مثلاً ابھی ابھی ایک لڑکی جا کے بازار گئی ہے گروں میں دو تین لڑکیاں ہوتی ہیں ہم تو اگر بازا جاتی ہے تو ایک سوٹ لے لیتی ہے ٹھیک ہے پانچ ہزار کی تو دوسری لڑکی بھی چاہتی ہے کہ میں نے بھی پانچ ہزار کی لینی ہے صحیح بات ہے اگر ایک لڑکی نہ لے ہوئے تو دوسری لڑکی بھی نہیں لے گی پھر ریس پرس کرے آپ نے آپ نے ٹری سوٹ پینا ہوا ہے چینل پر بیٹے ہو تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اس چینل پر بیٹے ہو ٹری پری سوٹ پینا ہوں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو کھاپی چیزیں ہم لوگوں نے خود اجاگر کی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے یعنی جس کو ہم ہمارے ہاں جو یہ ہے لڑکوں پہ جو ججدہ رکھی گئی ہے تو میرے کہاں میں تو اچھی بات ہے لڑکیوں پہ یہ چیز نہیں ہے ہمارے ہاں اچھا لیکن اگر لڑکے کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں تو کیا وہ شادی نہیں کرے گا نہیں یہ بات لڑکے تو بار تو چاہیں گے محنت تو کریں گے نا نہیں وہ تو صحیح ہے وہ تو صحیح ہے کمائیں گے کہ نہیں کچھ پکائیں گے نا کہ نہیں لیکن خالد بھائی اگر اس کے پاس ولور برابر نہیں ہو رہا تو وہ کیا کرے گا غریب یہ بات بھی صحیح ہے آپ کے لیکن دیکھو دیکھو آپ ہم کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ گھر میں پریج بھی لانا ہوگا پلچن لانا ہوگا کپڑے لانے ہوں گے کانلی لانا ہوں گے کمرے بانانے ہوں گے صحیح تو پیشے تو چاہیے نوتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں یہ نہ ہو یہ نہ ہو تو پھر شادی بھی تو نہیں ہو سکتے شادی ہو سکتی ہے شادی ہو سکتی ہے لیکن ہم وہ نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ بھول گئے کہ نکاح کریں شادی ہو گئی ہے بلکل بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ چناب چونکہ ہم نہیں میرے پاس تو گھڑی نہیں ٹائم ختم ہو گئی بلکل تقریباً ایک منٹ ہے ہمارے پاس میں تو عادتاً دے گئی تھی بہرحال زکی کے پاس گھڑی ہے اور ہمیں ٹاک بیک پہ بھی کہا جاتا ہے آسم بھی سامنے کیمرے کے پیچھے سے اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو جناب زکی ہیں میں ہوں اور جاتے جاتے سوال کے جواب بتا رہی ہوں آپ کو یہ مستند بات ہے کہ پاکستان میں سالانہ تقریباً دو ہزار بچیاں جہیس نہ ہونے کی وجہ سے خود کشی کر لیتی ہیں موت کو گلے لگا لیتی ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دو ہزار کے قریب بچیاں خوبصورت بچیاں ہیں اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹی ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہباری قوم کتنی بے حس بے حس ظالم ہے اور یہ ظلم اور بے حسی جو ہے نا اس کو آپ یہ من سمجھئے کہ آپ نمازیں پڑھ کے چھوٹ جائیں گے جب تک آپ حقوق علیباد ادا نہیں کرتے تب تک آپ کی سزا ختم نہیں ہوگی تو یہ بے حسی ختم کیجئے گا اور مجھے پتہ ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا یہ جو میں نے اور آپ نے تقریر کیے نا اس سے کچھ نہیں ہوگا لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کوئی ایک بھی صدر جاتا ہے ایک بھی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بات ہو جاتا ہے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اسی طرح سے چپتا ہوا کہ ہم چاہیں گے کہ آپ برا بھی نہ منائیں لیکن بات بھی ہماری آپ تک پہنچ جائے اور اس کی نشاندہ ہی ہم کریں گے انشاءاللہ اگلی جمعیرات کو جب گرتو برا نہ مانے لے کر آئیں گے تو زکی صاحب ہوں گے تو میں جل کی بات کہہ دوں جی بلک کہہ اللہ خوش رہتا ہے میں بھی موجود رہوں گی زکی بھی ہوں گے وہ تمام والدین جو جہیز نہیں دے سکتے زندگی مشکل سے گزارتے ہیں ان سب کے لیے میری جانب سے دو جملے ہیں کس ضرورت کو دباؤں کس کو پورا کروں کس ضرورت کو دباؤں کس کو پورا کروں اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے اگلی پرگرام تک کے لیے اجازت دیجئے گا خوش رہیے بغیر وجہ کے خوش رہیے وجہ مانگیں گے تو مشکل ہو جائے گی بغیر وجہ کے خوش رہیے اور خوشحال زندگی گزاریے ہماری جانب سے اللہ حافظ